اسلام علیکم مفتی صاحب اگر ہم کچھ لوگوں کے بیج بیٹھے ہوں اور ہوا خارج ہو جائے تو کیا گناہ ہے گناہ ہے یا نہیں ہے پلیز 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 ضرور بتائیے دیکھئے جو مرد حصرات ہیں نا یہ اصل میں کچھ لوگ کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی غیرت اور شرم و حیاء بلکل ختم ہو چکی ہوتی ہے تو وہ چاہے لوگ بیٹھے ہوں یا کچھ بھی ہو ان کے اوپر فرق نہیں پوتا اور پھر وہ ہستے بھی ہیں اس پر بعض لوگ تو پھر وہ ہوا خارج ہوتی ہے تو اس پر بھی ہستے ہیں اور لوگوں کے بیج میں بیٹھ کے ایسا جب کرتے ہیں اور کوئی کچھ کہتے ہیں یار اس کو نہیں روکنا چاہیے اور اس کو یہ ٹھیک ہے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اسے نہیں روکنا چاہیے لیکن کم سے کم اتنا کریں کہ اگر آپ چار کے بیچ میں بیٹھے ہوں تو وہاں سے الگ ہٹ جائیں ٹھیک ہے آپ کی بدبو آپ کو نہیں لگے گی لیکن دوسرے کو لگے گی تو اس لئے اس بات کا احتیاط رکھیں بعض لوگ تو دوکہ عورتیں اس معاملے میں بڑی اچھی ہوتی ہیں بیچاری وہ ان کے شرم و حیاء کا بہت زیادہ انہیں لحاظ ہوتا ہے تو اس لئے وہ ان کا کسی نے جلدی نہیں سنا ہوگا لیکن آدمی جو ہیں تو ان کا تو گھر کی عورتیں اکثر و بیشتر ان کے سارا پانی شرم و حیاء کا ختم ہو چکا ہوتا ہے آنک سے تو غیرت ان کی ختم ہو جاتی ہے تو وہ سارے لوگ ہی کوئی بیٹھا ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پہوتا عورتیں اس معاملے میں بہت اچھی ہوتی ہیں بہرحال یہ ہے کہ اس پر جو لوگ ہستے ہیں آقا علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد سے باہر تشریف لائے تو کچھ لوگوں کو ہستا ہوا دیکھا کھل کھلا کے ہستے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لیتے اور جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو پھر ہسنا چھول دیتے اور رونا شروع کر دیتے تو انسان اگر اپنی موت یاد رکھتا ہے تو پھر وہ کسی بات پر بھی کھل کھلا کے نہیں ہسے گا کھل کھلا کے ویسے ہی نہیں ہسنا چاہیے بہرحال یہ ہے کہ اس بات کا خیال لکھیں باز باز تو میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے شور اپنی عادت سے باز نہیں آتا ہے اور بیوی بھائی کہاں تک برداش کرے گا ایسا ہوتا ہے سننے میں آتی رہتی ہیں باتیں میرے پاس تو ہر طرح کی فون ہر طرح کی کال مجھے اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہے تو وہ اس بات کو لے کے قومیاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے کہ بھائی یہ کیا کر رہو سونے نہیں دے رہو وہ کرے کہ نہیں ہم کیا کریں تو اس بات کا لحاظ رکھیں مردوں کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے آپ نہیں روک سکتے ہیں نہیں روکنا بھی نہیں چاہیے لیکن آپ الگ جائیں الگ سائیڈ میں ایسا کر لیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کے سامنے بے غیرتی دکھائیں اس بات کو سمجھنے کوشش کریں نہ کہ یہ کہ آپ لوگ بھی پھر میرے اوپر غلط کمنٹس کرنے لگیں ہوتا ہے ایسا کہ کوئی بات بتاتا ہوں تو لوگ پھر میرے ہی اوپر الٹے غلط کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں خیر یہ ان کی سوچ ہے ان کی کم اقلی بد اقلی ہے اس کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں یہ پوچھ رہے ہیں